حسن عبادت پر اور حسن تلاوت پر اور اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر ہماری بربور مدد فرما دیجئے اے اللہ علم اور علماء کی قدر ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے اے اللہ علم کی سے اے اللہ علم نافع کا حصول ہمارے لئے آسان فرما دیجئے اے اللہ وہ علم جس سے آپ کا تعرف ہوتا ہے اے اللہ وہ علم جس سے آپ کا قرب حاصل ہوتا ہے اے اللہ اس علم سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دیجئے اے اللہ علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمارے علمی مدارس کی بھرپور حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ابنگلہ دیش کا شہر اے اللہ اے ڈاکہ کا اے اللہ ابنگلہ دیش کا ملک اور اے اللہ اے ڈاکہ کا شہر اے اللہ اے مدارس کا شہر ہے اے اللہ ان کے ایج ایک مدرسے کی حفاظت فرما دیجئے مدرسے والوں کی حفاظت فرما دیجئے ہمارے علماء حضرات کے حبادت فرما لیجئے جو دنیا سے چلے جائے ہیں ان کی قبروں کو منور نور سے منور فرما دیجئے اے اللہ جو علماء دنیا میں موجود ہیں ان کے علم سے سارے عالم کو فیضتہ فرما دیجئے سارے عالم کو زیادہ سے زیادہ ان مدارش سے استفادے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ اس مدارش سے استفادے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ اس علم کو اے اللہ سارے عالم میں عام فرما دیجئے اے اللہ علمی مدارک کی حفاظت فرما لیجئے علمی مراکش کی حفاظت فرما لیجئے ہمارے مقابل کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ ایک ایک مسجد کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ ایک ایک مسجد کو مسجد نبی کے طرز پر آباد فرما دیجئے اے اللہ اعمال مسجد نبی سے ہماری مسجدوں کو منور فرما دیجئے اے اللہ مسجد کے اندر وہ علم کے حلقے اے اللہ وہ قرآن کے حلقے جن سے مسجدیں گون جایا کرتی جی اے اللہ وہ علم کے حلقے جن سے آگر لوگ اپنے علم کی پیاد ہو جایا کرتے تھے اے اللہ ایک ایک مسجد کو مسجد نبی کے طرز پر آباد فرما دیجئے اے اللہ ایک مسجد کو مسجد نبی کے طرز پر آباد فرما دیجئے اے اللہ اس نقل حرکت کو قبول فرما دیجئے اے اللہ جہاں جہاں تیری جماعتیں چل رہی ہیں ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما دیجئے ان کے اپنے راہ میں قدم اٹھانے کو قبول فرما دیجئے قدم قدم پر مدد فرما دیجئے مراشد امور انہام فرما دیجئے محمد امور پر ہماری اعانت فرما دیجئے اے اللہ خصوصا ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما دیجئے اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما دیجئے اے اللہ اس میں شرکت کرنا